مکہی کے آٹس سے سناک بنا رہے ہیں ٹی ٹائم سناک ہیں بہت ہی مزیدار ہیں آپ اس کو یہ ٹائٹ جار میں بھرکے رکھ سکتے ہیں اس کے لئے ایک کپ میں نے مکہی کا آٹا لے لیا اس کو پہلے چھان لینا ہے تاکہ جو لمس بغیر ہیں وہ گھٹلیاں نکل جائیں اور اب ایک کپ میدہ ڈال دیا ہے ساتھ میں آدھا چائے کا چمچہ نمک آدھا چائے کا چمچہ بیکنگ پاورڈر آدھا چائے کا چمچہ اس میں ایسٹ ڈال لی ہے تینوں چیزیں آدھا چائے کا چمچہ لینی ہے ساتھ میں ایک کھانے کا چمچہ کسٹرڈ پاورڈر ونیلا والا وہ شامل کرنا ہے اور آدھا کپ پسیوی چینی آدھا چائے کا چمچہ اس میں میں نے الائچی لے لی ہے ہر الائچی اس کو پیس لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں آدھا کپ سے تھوڑا سا کم تیل ڈالنا ہے اور اس کو بھی مکس کرنا ہے ساتھ میں ایک انڈر ڈال دینا ہے تمام چیزوں کو ہاتھ سے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور یہ جب بائنڈنگ کی شکل آپ کو نظر آنے لگے اور اس میں مزید کچھ ایڈنی کرنا صرف دودھ سے ہم نے نیم کرم دودھ دینا ہے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کی ڈو بنانی ہے بہت زیادہ پتلی نہیں بنانی اور اس کو کم از کم دو سے تین گھنٹے ریسٹ دینا ہے اور ریسٹ دینے کے بعد میں نے نکال لیا ہے اور اب میں اس کو بیل رہی ہوں کٹنگ کر کے اس کو سلو آنچ پر ہم نے فرائی کرنا ہے جو بھی شیپ آپ کو پسند ہو ایسی یہ ٹرائنگل ہی بنائے جاتے ہیں اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں ٹی ٹائم کے لیے تو یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے مکہی کی روٹی تو آپ بناتے رہتے ہیں اور آج اس نیک کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو پسند آئے گا اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کمنٹ باکس میں بتائیں ہماری ریسپی ساپ کو کیسی لگ رہی ہیں